سابق آرمی چیف کمر باجوا اس وقت دبائی چلے گئے ہیں اپنے بیٹے کے پاس اور کل آپ کو خبر بھی دی تھی ہم نے کہ وہ اسمبلیاں ٹوٹتے ہی دبائی چلے گئے ہیں پہلے وہ اس لیے نہیں جا رہے تھے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ میں کہا جا رہا تھا کہ ان کا سیٹ اپ کام کر رہا ہے لیکن جیسے ہی وہ سیٹ اپ ٹوٹا ہے تو کمر باجوا پاکستان سے چلے گئے ہیں اب کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ دبائی نہیں کسی اور ملک میں گئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کمر باجوا دبائی ہی گئے ہیں کیونکہ ان کی ایک اور تصویر بھی جاری ہو گئی ہے جس میں وہ دبائی میں پاکستانی مزدور سے مل رہی ہیں اور اس سے اس کا حال احوال پوچھ رہے ہیں اور جس نے یہ تصویر جاری کی ہے اوپر دبائی بھی لکھا ہوا ہے اگر دوسری ویڈیو بھی دیکھی جائے تو اس میں آپ کو بہت سے پاکستانی بھی نظر آئیں گے آتے جاتے جنہوں نے شلوار کمیز پہن رکھی ہوگی خیر اس پر صحافی شابر شاکر کہتے ہیں کہ وہ کون تھا اور کیا بن گیا اللہ اکبر دیکھنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نشانیاں ہیں عادل راجہ بھی اس پر بولے ہیں اور انہوں نے ایک سوال کیا کہ یہ کون ہے اور کون سی جگہ ہے اب اس پر بہت سے صارفی نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک صارف نے کہا کہ دوسرے کسی ملک میں بھی جا کر موصوف خوف زدہ لگ رہے ہیں کسی بلند مقام سے کس مقام پر پہنچ گئے ایک صارف نے کہا کہ محافظ محفوظ ملک پہنچ گیا ایک صارف نے کہا کہ جنہوں نے بستی اجار ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا تو اس وقت پاکستانیوں کو واقعے میں ہی بہت غصہ ہے سابق آئمی چیف کمر جوید باجوا پر اور اب جو باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت اور اسرائیل سے متعلق کمر جوید باجوا کیا سوچتے تھے جیسے کہ بھارت سے متعلق وہ سوچتے تھے کہ موڈی کا وزٹ کروانا ہے اور بیس سال تک کشمیر کو بھول جانا ہے اور اسرائیل سے متعلق بھی عمران خان پر پریشر ڈالتے رہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو اور صحافیوں کے ذریعے یہ پروپاگنڈا بھی میڈیا پر چلاتے رہے کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوگا اس کے بعد تو عوام میں اور زیادہ غصہ ہے کہ کمر باجوا ایک آرمی چیف ہو کر سیاست کیسے کر سکتے ہیں آپ کے دوستو اس پر کیا رائے ہے ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا